السلام علیکم محترم ناظرین دبائی سے آئی ہوئی خاتون ڈاکٹر کے شہر میں بڑے چرچے تھے اور اس کا دعویٰ تھا کہ وہ بغیر دوائی، بغیر ٹی کے اور بغیر آپریشن کے علاج کرتی ہے اس کے کلینک پر ہر وقت خواتین کا رش لگا رہتا تھا شہر بھر میں دھوم مچی ہوئی تھی خواتین دور دور سے علاج کی غرص سے آتی اور ڈاکٹر صاحبہ کو دعائیں دیتی ہوئی جاتی ڈاکٹر صاحبہ کی شورت کا سن کر دوسرے شہر کی ایک خاتون جس کا نام سندری بی بی تھا علاج کی غرص سے ڈاکٹر صاحبہ کے کلینک پر آئی وہاں کافی ساری خواتین پہلے سے انتظار کر رہی تھی ان خواتین کا کہنا تھا کہ ڈاکٹر صاحبہ کے ہاتھ میں شفا ہے اور ان کا طریقہ علاج بالکل مختلف بھی ہے اور منفرد بھی سندری نے فیز کے ایک ہزار روپے دے کر اپنی باری کا ٹوکن لے لیا اور انتظار میں بیٹھ گئی جب اس کی باری آئی وہ جھجکتے ہوئے ڈاکٹر صاحبہ کے کمرے میں داخل ہوئی سامنے کرسی پر ایک پکی عمر کی عورت براج مان تھی سندری نے اس سے پوچھا باج جی ڈاکٹر صاحبہ کدھر گئی ہیں اس عورت نے مسکراتے ہوئے جواب دیا آئیں آئیں ادھر بیٹھیں میں ہی ڈاکٹر ہوں سندری نے ڈاکٹر صاحبہ کو اپنے امراض کی تفصیل بتانا شروع کر دی ڈاکٹر صاحبہ پوری توجہ سے سنتی رہی جب سندری خاموش ہوئی تو ڈاکٹر صاحبہ نے پوچھا اچھا یہ بتائیں آپ مہینے میں کتنے سوٹس الوا لیتی ہیں آپ کا کپڑوں کا ذوق تو بہت امدہ لگ رہا ہے خاتون نے خوش ہوتے ہوئے بتایا ڈاکٹر صاحبہ دل تو بہت کرتا ہے کہ ہر مہینے پانچ چھ سوٹس الوا لیا کروں لیکن علاج پر ہی اچھا خاصا خرچہ ہو جاتا ہے لہٰذا کپڑوں کا شوق ادھورہ رہ جاتا ہے ڈاکٹر صاحبہ نے سندری کو تسلی دی اور اسے اپنے ساتھ پچھلے کمرے میں لے گئیں سندری کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں اتنے شاندار سلے ہوئے سوٹ ٹنگے ہوئے تھے وہ خوشی کے مارے ایک ایک سوٹ دیکھنے لگی ہر سوٹ پر پرائس ٹیک بھی لگا ہوا تھا قیمت انتہائی مناسب تھی سندری نے چار سوٹ پسند کیے اور ڈاکٹر صاحبہ کو ادائیگی کر دی سندری کسی طرح بھی مریضہ نہیں لگ رہی تھی اس کے چہرے پر خوشی اور تمکنت تھاٹھے مار رہے تھے ڈاکٹر صاحبہ نے کہا آپ نے جب بھی شاپنگ کرنی ہو میرے پاس آ جایا کریں بس یوں سمجھے کہ آپ کا علاج پورا ایک سال چلے گا آپ ہر مہینے اپنی دوائیوں کے پیسے سے سوٹ خرید کر لے جایا کریں میں کم لاغت پر سوٹ بیچ دی ہوں ان پر منافع بھی نہیں لیتی سندری نے حیران ہوتے ہوئے کہا قیمت تو واقعی بہت مناسب ہے لیکن اگر آپ منافع نہیں لیتی تو آپ کو اتنی میند کرنے کا کیا فائدہ ڈاکٹر صاحبہ نے مسکراتے ہوئے جواب دیا سندری باجی وہ جو آپ ٹوکن کا ایک ہزار دے کر آئی ہو بس وہی میرا منافع ہے اور میں دن میں پچیس تیس مریض دیکھ لیتی ہوں اللہ کا شکر ہے گزارہ ہو جاتا ہے اور عورتیں بھی کپڑے دیکھ کر اپنی بیماری بھول جاتی ہیں اب آپ کیسا فیل کر رہی ہیں سندری نے مسکراتے ہوئے جواب دیا ایک دام فرس کلاس طبیعت ہلکی پھلکی سے ہو گئی ہے جیتی رہو تم پہلی ڈاکٹر نہیں ہو جس نے میرے مرض کی بلکل صحیح تشکیش کی ہے نتیجہ عورتوں کا علاج صرف شاپنگ میں ہی ہے شوہر تم نے مجھ میں ایسا کیا دیکھا کہ تم فوراں شادی کے لیے تیار ہو گئی بیوی نے جواب دیا جی میں نے ایک دو بار آپ کو بال کنی سے برتند ہوتے ہوئے دیکھا تھا ایک آدمی آدھی رات کو قبر کے اوپر بیٹھا تھا کسی نے پوچھا تمہیں ڈر نہیں لگتا اس آدمی نے جواب دیا قبر کے اندر گرمی لگ رہی تھی میں باہر آ کر بیٹھ گیا ایک لڑکا اور لڑکی پارک میں ملنے گئے وہاں لڑکے کو چوٹ لگ گئی اور خون بہنے لگا وہ لڑکی کو دیکھنے لگا کہ شاید وہ اپنا ڈوبٹہ پھاڑ کر زخم پر باندے گی لڑکی فوراں سمجھ گئی اور لڑکے کو دیکھتے ہوئے بولی سوچی بھی نہ پنتالیس آدھا سوٹ ہے میرا سردیاں آ رہی ہیں لوگوں کو پیار ہوگا نکاح ہوگا اور ہم بیچاروں کو زکام ہوگا بخار ہوگا خانسی ہوگی ایک چرسی کے گھر رات کو تین بجے بیٹھا پیدا ہوا تو اس چرسی نے ایک تھپڑ بچے کے موں پہ مارا یہ دیکھ کر بیوی کو غصہ آ گیا اور کہنے لگی بچے کو ایسے مارتے ہیں بھلا اس بات پر چرسی نے کیا تاریخی الفاظ بولے اس نے کہا یہ پہلے دن ہی اتنا لیٹ گھر آیا ہے تو سوچو جب بڑا ہوگا تو کب آیا کرے گا لڑکا اپنا ایڈریس بتاؤ میں نے تمہارے گھر آنا ہے لڑکی جس گھر کی چھت پر کوا بولے اس گھر میں آ جانا لڑکا لیکن کوا تو کسی بھی گھر کی چھت پر بول سکتا ہے لڑکی تو تم نے بھی جوتیاں ہی کھانی ہے نا کسی بھی گھر سے کھا لے نا دو دوست کہیں جا رہے تھے راستے میں ایک نے کہا میں نے کل ایک آدمی کو تھپڑ مارا پھر بھی وہ میرے سامنے بولا ہی نہیں دوسرے نے کہا وہ کیوں پہلے نے جواب دیا کیونکہ وہ گونگا تھا لڑکا یار میں جس لڑکی کو پیار کرتا تھا اس نے مجھ سے شادی نہیں کی دوست نے کہا تم نے اسے بتایا نہیں کہ تمہارے ابو بہت پیسے والے ہیں لڑکے نے کہا بتایا تھا دوست نے پوچھا پھر کیا ہوا لڑکا بولا اس نے میرے ابو سے شادی کر لی لڑکی میرا عید کا گفت کہاں ہے لڑکا وہ سرخ رنگ کی کار دیکھ رہی ہو لڑکی خوش ہوتے ہوئے ہائے کتنی خوبصورت کار ہے لڑکے نے کہا بلکل اسی رنگ کی پونی لائے ہوں ایک شیشے سے بھرا ہوا ٹرک دوسرے ٹرک سے ٹکرا گیا بیچارے کا سارا شیشہ ٹوٹ گیا کسور وار یعنی دوسرا ڈرائیور حسب معمول بھاگ گیا اور جس کا شیشے کا نقصان ہو گیا تھا فٹ پات پر سر پکڑ کر بیٹھ گیا کہ مالک کو کیا جواب دوں گا لوگ اس کے ارد گرد کھڑے ہو گئے اور تسلی دینے لگے اتنے میں ایک بزرگ آگے بڑھے اور سور پہ اس کے ہاتھ پر رکھتے ہوئے کہنے لگا بیٹا اس سے نقصان تو پورا نہیں ہوگا لیکن رکھ لو بزرگ کی دیکھا دیکھی باقی لوگوں نے بھی اس کے ہاتھ پر سو پچاس کے نوٹ رکھنا شروع کر دئیے تھوڑی ہی دیر میں شیشے کی قیمت پوری ہو گئی اس نے سب کا شکریہ ادا کیا تو ایک شخص بولا بھئی شکریہ ان بزرگ کا ادا کرو جنہوں نے ہمیں یہ راہ دکھائی اور خود چپکے سے چل دئیے ٹریور بولا ان کا شکریہ تو میں فیکٹری پونٹ کر ادا کر دوں گا وہی تو میرے مالک ہیں ٹریور بولا ٹریور بولا